تو یہ گھار کے اندر توتے رکھے ہوئے ہیں ان حسل والوں نے اس محطمان ہے تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھے یہ بیک کتنا کیوٹ ہے سو کیوٹ یہ بھی اور ان کے جو ماں باپ ہیں وہ ادھر ہیں اور اس کو یہاں پہ الیدہ ہی انہوں نے پکرا ہوا ہے یہ یہاں پہ چھوٹ چھوٹے گھار بنے ہوئے ہیں اس طرف یہ بھی گھار ہے اسلام علیکم تو یہ محطمان جو ہے اس دکانداری کو رن کر رہی ہیں یہ کندوان ویلیج کا باہر سے ویو ہے یہ پتھر دیکھیں یار پتھروں کو کیسے ان لوگوں نے تراشا اور یہاں پہ گھر بنائے ہیں بہت خوبصورت ویلیج ہے بہت خوبصورت ویلیج ہے میں کہتا ہوں میرے پیسے پوری ہو گئے ہیں ایران آنے کے اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ تبریز ایران آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ دوپہرے وقت کونسا یہ گوڈ مارننگ یہاں پہ ساڑھے یارہ ہو گئے ہیں اور پاکستان میں شاید اس وقت ایک بازی ہو گئے کیونکہ یہاں کا اور پاکستان کا میرے خیال میں ڈیڑھ گھنٹے کا ڈیفرنس ہے ناشتہ وغیرہ یہاں پہ کافی لیٹ کیا آج کافی لیٹ اٹھا تھا تو بھی یہ تھوڑی سی اپسیٹ تھی کال سے تو کال ہم گئے تھے یہاں پہ جو گرینڈ بزار ہے تبریز کا ایران کا وہ آپ کو دکھایا اور وہ لنڈا بزار دکھایا اور کچھ سٹریٹ فوڈ ہم نے ٹیسٹ کیے تھے اور آج میں جا رہا ہوں اپنے فیورٹ ویلیج کے اندر مجھے ویلیجز کے اندر جانے کا بہت زیادہ شوگ ہے اگر آپ نے میری پیچھلی اگر آپ نے میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں ہوں گے تو آپ کو پتا اگر آپ کو پاکسان کے اندر میں زیادہ جو سارے نارس کے اندر ویلیج کے اندر جاتا تھا وہاں پہ یہاں ہر چیز نیچرل ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو نیچرل نہیں دکھانے والا آج میں آپ کو کلچرل دکھانے والا ہوں یہ کہ یہاں پہ ویلیج ہے جسے کندوان ویلیج کہتے ہیں بہت پرانے ہیں تو ٹیکسی پہلے بک کر لیتے ہیں سنیپ کے ذریعے تو اس کے بعد آپ کو رستے کے اندر ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ وہاں پہ میں کیوں جا رہا ہوں اور اس ویلیج کی کیا خصوصیات ہے تو فرسٹ ٹیکسی بک کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو تو یہ گھار کے اندر توتے رکھے ہوئے ہیں ان حسل والوں نے اس محتمال ہے تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں یہ بہت کتنا کیوٹ ہے سو کیوٹ گے بھی اور ان کے جو ماں باپیں وہ ادھر ہیں اور اس کو یہاں پہ یہ ایلیدہ ہیں میں پکڑا ہوا ہے یہ ہے یہ ہے شاہر وہ بچوں کا ملتے ہیں یہ ہے یہ کہیں5 ٹوٹل 5 بچے ہیں اس کے اندر اندر ایک جانتے ہیں ایک ملتے ہیں ایک جانتے ہیں ایک ایک جانتے ہیں ہیں کہ آب اور تھا آب اور تھے یہ ہے یہ یہ کچ نہیں کرتے ہاں نہیں وہ نہیں یہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں یہ ان کو ہاتھ لگائیں یہ بہت سے بہت سے دیکھیں نہیں یہ ہمیں ہوا ہاتھ 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 کار ہم آپ کار ہم آپ آہم فکر یقین یسے ہوں یقین میں کہیں ، اور اٹھ کاری جد کنے پاک ساتھ رہاں سیکھا باتا سکر نکہ باتا رہا شکر سیکھا جیسے باتا جیسے لئے جیسے جیسے ہم ہم جیسے 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 یہ آگے ہماری آج کی سنیپ بھائی جن بات کچھ یوں ہے کہ جب میں پچھلی بار آئے تھے نا مارچ کے اندر ایران میں تو میرا فل پلان تھا کہ میں جو کندوان ویلیج ہے اس کو جا کے ایکسپلور کروں وہاں پہ جو ایک نیچرل ویلیج ہے وہ آپ کو دکھاؤں اور خود بھی دیکھو مجھے بہت زیادہ شوقت ہے میں ایسے دیہاتوں کے اندر جاؤں ہسٹوریکل جگہوں کے اوپر جاؤں لیکن پچھلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں تہران سے واپسی جلا گیا تھا اور اس بار میں نے فل ٹرائے کیے کیونکہ ہم نے جلفہ سے جانا آزربائی جان اور جلفہ یہاں سے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے تبریز سے تو تبریز سے یہ جو ویلیج ہے کاندوان اس کا جو فاصلہ وہ تقریبا کوئی سیونٹی کا راؤنڈ بارڈ ہے اور یہ ٹیکسی ہم سے لے گی تین لاک پچاس دار اٹومان پاکستانی کوئی چھپ ڈک سوک ہے راؤنڈ بارڈ بانتا ہے تو ڈالر کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو یہ ڈالر بارہ ڈالر بانتے ہیں اتنی ایکسپنسیو نہیں ہے اور سفر پر دیکھو ستر کلومیٹر اور دو گینٹے سے بانتے ہیں وہاں پر ہمارا ویٹ بھی کرنا ہے سلام خوبی اسمیچ ہے اغازاد رزا از خودوب چشوے پاکستان پاکستان سلام خوش سلام خوش باشی ملک پاکستان انشاءالله انجا دار چنین سوکتان واقعی بات اس درائیب میں بات مجھے مشکر نہیں اگر بات جب ستیل باکستانی کا اطلاق مثال انگلیس کی میتند تو ستیلیس کرتے ہیں یکی پر فارسی میتند آپ کے بایے کو کون انگلیس کتی ہے گیا تو ستیلیس کرتے ہیں باکستانی دارتے ہیں کام چلا لیتے ہم یعنی کہ یہ تمہیں کہتے ہیں فر 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 انگلیش نہیں بولی جاتی باقی یہ ہے کہ بندہ گریبلنگ کے اندر ایسا ایسا سیکھتا ہے اور باہر کا ویو کچھ ایسا ہے آج بادل بھی آگئے ہیں دو بھی ہے بادل بھی ہیں موسم آج کا بہت اچھا ہے یہ بس دیکھنا مجھے اپنا کراچی جا رہا ہے پرانی بسیں ایسے کراچی میں بہت زیادہ ہیں یہ بندہ دیکھ رہے ہیں یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ گاری کے اندر جنات ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ بھیگ نہیں مانگ رہا بلکہ یہ دیکھیں گاریوں کے پاس آکے ان کو ایسے دنگیں دیتا ہے اور جتنا کسی کا دیل ہوتا ہے ان کو اس کو پیسے دے دیتا ہے ایران کے اندر جنب بھیگ مانگ رہے ہیں بہت کام ہے بھیگ کیا مانگتے ہیں کوئی یہاں پہ میوزک بجا رہا ہوتا ہے کچھ ٹافیاں بیچ رہے ہوتے ہیں بسکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ فقیر نہیں ہیں مانگنے والے نہیں ہیں اب بہت سے ایسے کنٹیز ہیں جدر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل رہے گا اتنے فقیر ہوتے ہیں بندہ بس گاڑی سے باہر نکلتا تو اس کو دھار لیتے ہیں اس کے یہاں تک تو اکثر ایسے ہوتا ہے اس کے کپڑے چھیننے پہل لگے ہوتے ہیں اکثر سمجھ گئے ہوگے اس کے کپڑے چیزیں اکھروڈ 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 مال او سکویر فقط ترخت کردو زیاد ہے اکھروڈ اکھروڈ این امینہ اکھروڈ اکھروڈ پاکستان اکھروڈ پاکستان اکھروڈ ایران کردو ترچی کردکان فارسی کردو کردو ماؤنٹر یہاں سے ہو گئے ہیں جی شروع ایسا ایسا چڑھائی یہاں سے شروع ہو گئی ہے اور ٹرکسیڈیاور پتا رہے تھے کہ وہاں پیس سرتی ہے کیونکہ ایسا ایسا چڑھائی پر جا رہی ہے اس ویلیج کے اندر ہم آ چکے ہیں یہاں پر ایک پانی ہے آب مادنی آب مادنی وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ پی سکتے ہیں اس کو پیئیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر میدے کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو بندے کا بلکل ایک دم فس کلاس ہو جائے گا اور وہ جا کے پانی پیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے وادیہ کمراد کے اندر ایک چشمے پر گئے تھے جس کو بولتے ہیں کالا جشمہ نام اس کا کالا جشمہ ہے وہ کالا ہے نہیں پانی نارمل ہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا پانی کالا ہے وہ پینے سے کیا ہوتا ہے جی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے بمیارہ اس کی بیماریاں ختم نہ آتی ہیں تو اگر کوئی جسمانی بیماریاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے ادھر نا بجس لوگوں کے اپنے خیالات ہیں یہ ہے وہ یہ ہے وہ جو یہاں پر منرل واٹر کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں جتنا پانی پییں گے اتنا آپ کے لئے بیٹھتے رہے ہیں اور اس طرف یہ مارکیٹ ہے یہاں پر اور اس طرف یہ سارا ویلے جائد ہے اور اس طرف یہ سارا پرانے گار پرانے گار پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے اگر ہم ذہکے کی بات کرتے ہیں ذہکہ سیم پانی جیسے اتنا بخال ڈیفرنس نہیں ہے خاص کے ڈیفرنس ہے یہ سیم پانی ہے اور یہاں پر جو لوگ ان کا یہ معنی ہے کہ اگر یہ پانی پینے سے آپ کا میدہ اور آپ کی سہر جنہ وہ اچھی ہو جاتی ہے باقی یہ بھی مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں چھوٹی زمان کی ریز کبھی آپ کو ویڈیو کرتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں اور اپنے مجھے اگر انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو بھائی جان انسٹرگرام پر فالو کرنا آپ کا حق بنتا ہے اللہ حافظ ابھی ویلیج رہتا ہے اس طرف جانا ابھی ہم نے یہ کندوان ویلیج کی چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہاں پر آپ کو خوشک میوہ جات پھال پروٹ کھلونیں یہاں پر مل جائیں گے یہ ہر چیز یہاں پر اس کا ریٹس لگایا ہوا ہے ایک تقریب کے ساتھ ان لوگوں نے ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے یہ مارکیٹ ہے یہاں پر یہاں پر یہاں دیکھے بھائی جان کیسی پیکنگ کیوں یہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم خوبی قربانش مہتما نے کچھ چیز دیا ہے اس میں چھے قیزباند تیل ان پاکستان میں اس کو کہتے ہیں تیل 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 ممنون ممنون ایویل کام بیک اوکی تینکیو ممنون ایویل کام بیک ہیلو کیسے مزے کے ساتھ کھیل رہی ہے آجو آجو مانو ایدھر آؤ ہیلو آجو میرے پاس بسکٹ نہیں ہے نہیں آپ کو بسکٹ دے دیتا کیسے مزے کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ دیکھو اور یہ بازار جو ہے یہ اوپر جانے کے لیے ویلیج کے اندر جا رہا ہے یہاں پہ دکانیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ دکانیں یہاں بنی ہی ہیں تو یہاں پہ میں نے ریٹ چیک ہی ہیں یہاں پہ زیادہ ہیں جو آم چیٹی کے اندر ریٹ ہے اس سے کافی زیادہ مہنگی چیزیں مل رہی ہیں یہاں سے ہاں ہاں نہیں نہیں استعمال بیٹھا تو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ خال اس کی دوسرے سیڈ پہ اس ہی ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو تریڈیشنل گھار ہوتے ہیں ان لوگوں نے پرانے طرز پہ بنایا ہوتا اور وہاں پہ یہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو پر بیٹھتے ہیں یہاں پہ یہ کسی چیز کے بالوں کے ساتھ بنیوی یہ کیپ ہے یہاں پہ دکانداری ایسی ہے اس ویلیج کے اندر اور سامنے ویلیج ہے کندوان اوپر یہ جو ہے یہ پرانی مارکیٹ ہے کیسے یہاں پہ اوپر جانا بڑتا ہے اور اور گھروں کے ہم آ چکے ہیں نازدید بچے جو ہیں اپنی ماں کے ساتھ اتر پیار کر رہے ہیں کھیڑ رہے ہیں ان کے ساتھ سلام ایسی ہے ایسی ہے وہ شرما کے شرما کیا ہے وہ اپنے ممہ کے پاس چھپ گیا ہے بہت بہت زیادہ ہائٹ ہے اس کی تو یہ دیکھ لیں بھائی جانا دکانیں کیسے بنائی ہوئی ہیں آپ پہ پتھروں کو تراش تراش کی اس رب جائے یہ اخ روڑ نکالا جا رہا ہے یہ دکان ہے جو کہ پہاڑ کے اندر بنائی گئی ہے خوبصورت ہے جو دیکھو کیسے پیار لے رہی ہیں مانو بلی او مانو بلی کیسے مزے کے ساتھ جانا پیار لے رہی ہیں کندوان ویلیج کی کچھ ہسٹری بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ یہ ویلیج کو کندوان کیوں کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام دار روکی ویلیج دار روکی ویلیج بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارے جو پتھر ہیں پتھوں کے اندر یہ سارا گاؤں بنا ہوا ہے اور ان کی جو شیپ ہے وہ ایسے ہیں جیسے کون نہیں ہوتی اوپر سے جیسے ہمارے پاکستان کے اندر کیا پاسو کونز ہیں ٹھیک ہے پاسو کانز کی جو نوک ہوتے ہیں ایسی یہاں پہ کونز ہیں اس سائیڈ پہ بھی ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی ہیں تو کچھ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہاں پہ جب منگول لوگ آئے تھے تو منگولوں نے آکر یہاں پہ ان کے جو فوجی تھے ان لوگوں نے یہاں پہ پناہ لی تھی ٹھیک ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ویلج کے اندر اس طرح پیچھے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے وہاں پہ کیا ہوا تھا آئے سے کئی سو سال یا ہزار سال پہلے وہ پہاڑ پھٹا تھا آتف شام وہ جو نکلی تھی وہ سارا جو مال مواد ہوتا ہے وہ سارا نیچے آئے اس پہاڑ سے اور پھر ایسا ایسا جیسے بارشیں ہوتے ہیں یہ جو نا پانی کے ساتھ جو تھا نا اس کو پانی اس کو کارتا رہا اور یہ ایک کون کی شکل میں بانگی اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ نومیڈک لوگ رہتے تھے ان لوگوں نے آ کے ان کو تراش کے یہاں پہ رہنا شروع کر دیئے جو خانب دوش لوگ ہوتے ہیں تو یہ مطلب کہانی ہے اب جو اگزیکٹ بات ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ منگور رہتے تھے یا یہاں پہ آتف شام پہاڑ پھٹا تھا اور یہاں پھر کیا ہوا تھا اور اس طرح یہ سارا یہ دیکھیں یہ کون نوک اس کی جو اوپر جیسے پاسو کونز ہیں ایسی کونز بنی ہوئی یہ تو کام ہیں لیکن یہ پاسو کونز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس طرح بھی ہے اس طرح بھی ہے اور نیچے جو نایا اس کا جو سٹی ہے وہ ہے سلام علیکم خوبی کیا حال ہے خوبی نا اوکے یہ اکھروٹ کو اوپر سے جو چھلکا وہ اتارا جا رہا ہے اور اس طرف چھتس کے اوپر لیڈیز بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور یہ اوپر سارا ویلیج ہے ابھی وہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ یہاں پہ خوشک کرنے کے لیے اوپر پھلا دئیے گئے ہیں نا کیونکہ یہاں پہ اکھروٹ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ یہ بڑی خاتون جائے نا کچھ چیزیں سیل کر رہی ہیں یہاں پہ خوبصورت یہ برتن ہے اس کے علاوہ ابھی میں نے تو کچھ نہیں دینا کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے اور یہ دکان جو ہے یہ پتھر کو تراش کے بنائی گئی ہیں یہ اسرف ان کا گھار ہے تو یہ سادہ سا سسٹم ہے ان کا تو میرے خیال سب ان کو ویسے کچھ نہ کچھ پیسے دے کے جاتے ہم کیونکہ ہم نے ہمارے پاس جانا کون جائش نہیں اسمارکنے کی تو ہم نے یہ لیں یہ لیں کندوان ویلیج کے اندر بھائی جان میں خود دیکھ کر رہا رہا ہوں کیسے دیکھ رہے ہیں پتھروں کو یہ لوگوں نے کٹا ہے وہاں پہ گھار بنائے ہیں اس وقت نہ کوئی مشین ہوگی نہ یہاں پہ کچھ ایسا کوئی سسٹم ہوگا جدید ابھی تو جدید سسٹم آگا ہے نا پتھروں کو یہ لوگ کٹ لیتے ہیں لیکن اس وقت ان لوگوں کی حمد تھی اسی کے کہ اس وقت یہاں پہ گھار تھی یہاں پہ چھوٹ چھوٹ گھار بنے ہوئے ہیں اس طرف یہ بھی گھار ہے تو ابھی چلتے ہیں یہاں سے نیچے تو بھائی جان ابھی ہم آئے ہیں ایک گھر کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں اس ویلیج کے اندر وہ آپ کو دکھانا ہے باقی اس کی جو لوگوں کے گھر باہر سے گلیاں وغیرہ وہ سارا کوئی دکھا دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے اندر یہ واش روم ہے اسرف ایک ٹھیک ہو گیا اور اسرف ان لوگوں کی دکانداری ہے یہاں پہ سامنے دکان بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ دیسی گھی شہد باقی یہ جڑی بٹیاں یہاں سے ہر چیز وہ ٹورسٹ لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اسرف آتے ہیں تو یہاں پہ ان لوگوں کا گھر ہے اوپر یہ چھت دیکھ لیں اور سامنے ان کا کیچن ہے فریزر ہے یہ ان کا گھر بھی یہی ہے اور ان کا جو دکانداری وہ بھی یہی ہے یعنی کہ ہافی سے کے اندر ان لوگوں نے دکانداری اپنا کی ہوئی ہے اور ہافی سے کے اندر ان لوگوں کا گھر ہے اچھا تو یہاں پہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کا جو گھر ہیں بہت چھوٹے ہیں تو بھائی جنمتار ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے شہروں کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا سردیاں گزارتے ہیں اور گرمی میں پھر یہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس رب یہ سارے چھوڑ چھوڑے گھار ہیں کچھ دکانیں ہیں کچھ گھار ہیں اس کو بجائیں ممنون ہے یہ پتھر دیکھیں پتھروں کو کیسے ان لوگوں نے تراشا اور یہاں پہ گھر بنائے ہیں بہت خوبصورت ویلیج ہے بہت خوبصورت ویلیج ہے میں کہتا ہوں میرے پیسے پوری ہو گئے ہیں ایران آنے کے پیسے پوری پیسے پوری ہو گئے یہاں پہ یہ دیکھیں ایہ کون ٹائپ کیسے ان لوگوں نے پتھروں کو کارک میں جار scaven کیا ہے یہاں پہ یہ سارے لے ان لوگوں نے پھلایا ہوئے پہ پہ آ ہوں یہاں بہت سے کام کرے ہیں tremendous ترختوں سے کارتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں یہاں پہ یہ سارا جنگل اکھروڈ قائد ہے پہاڑ اور اس رب بھی کچھ گھار ہیں لیکن وہ پکے پتھر سے بنائے گئے ہیں لیکن جو پرانا ویلیج ہے وہ سارا اس سائیڈ پہ ہے اے کچھ ایسا سین ہے یہاں پہ تو یہاں پہ لوگ ابھی بھی گدھے کو اپر اپنا سامان لے کے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں پرانا یہاں پہ کلچر یہ مرگیاں ہیں در گدھے کو ایک چیز کے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ پولہ یہاں پہ اور اس کو اتنی لمبی رسی ڈال کے وہاں پہ گیا ہوئے اس کا سارا جو ہے دروازے کے اندر گھار والی طرف دیکھ رہے اور باقی سا اس کا باہر ہے یہ پتہ نہیں کیا سین ہے یہ تھا جی آج کا مارا سفر کندوان ویلیج تبریز سے کندوان ویلیج تک آئے ٹیکسی والے کو ہم نے دیئے تین لاکھ پچاس دار تمان تو اس بند نے دو گھنٹے کا بولا تھا لیکن ہم خود ہی ان کو ایکسٹرا پیمنٹ دے دیں گے بہت کپوریٹیو تھے تو ہمیں یہاں پہ کوئی تین چار گھنٹے اس نے ویزیٹ کروایا ہے اور ہمارے ساتھ ہی پورا ویلیج گھومتا رہا ہے باقی ایک دو گھروں کے اندر گئے ہیں اس بند نے پرمیشن لے کے دیئے تب ہم گئے ہیں دوسری چیزی یہاں پہ یہ لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے جب کیمرہ ان کرتے تھے تو یہ چھپ جاتے ہیں یا کیمرے کی اجازت نہیں دیتے یہ لوگ تو آج کے ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ایران آنے کے جتنے بھی خرچے ہیں وہ آج میرا پورا ہو گیا ہے تو ہسٹوریکل جگہ دیکھنے والی ہوتی ہیں کیسے یہ لوگوں نے ان پہاڑوں کو تراشا کٹا اس وقت نہ کوئی مشین ہوگی نہ اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہوگا لوگوں نے ہاتھوں کو مجھے سے اس کو سارے کو کٹا ہوگا جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سارا گھار آئیں لوگوں گے اس کو کہتا ہے اندہ راکی ویلیج اندہ وارڈ سیم اس طرح کا ویلیج جو ہے وہ ترکی میں ہے جسے کیپ اڈوکیا بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یوی ایس میں بھی ہے اور یہ مارکیٹ ہے نیچے ریٹس کافی زیادہ ہائی ہیں اس مارکیٹ کے اندر ٹورسٹ پوائنٹ جدر بھی ہوگے وہاں پہ ہٹ چیز کا ریٹ آپ کو ڈبل ہی ملے گا تو میرے خیال میں کافی اتنا آج کے لیے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نئی ٹریول جنرنی کے اندر ایک نئی سفر کے اندر ایک نئی جذبے کے ساتھ تو اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت اللہ حافظ